ساتھ والے کمرے میں دیدھین آرمی چیف باجوا صاحب اس کی ڈیڑھ گھنڈا منتیں کرتے ہیں کہ آئیں چلیں آپ جا کے صدارت کریں اور ہم نے بریفنگ دے رہی ہے یہ نہیں آیا اس نے کہا میں تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا اسلام علیکم لینے پڑے گی میں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہتا میں نے تو ان کو ختم کرنا ہے سب کو اسلام علیکم ناظرین اکرام رانہ سناولہ نے کاشیف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ ہم عمران حان سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں حان صاحب صرف اشارہ کریں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں ناظرین یہ ان کی گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے سب کی بات کی تھے انہوں نے اداروں کو بھی بیچ میں رکھا تھا تو ہم تو اس کے اوپر ہمارا تو ایمان ہے ہم بلیو کرتے ہیں اور تحریکین صاحب کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جی بلکل وہ صرف ہمیں کہہ دے کہ ہمیں اپروچ کرے ہم ان کو اپروچ کر لیں گے سو اس حد تک آپ آگے چلنے کو تیار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کو بھی تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے انہیں اسی ایشیو پر بات کریں گے کہ کیا سیاست دانوں کو رول آف دی گیم بنانا چیئے دیکھیں کاشف حباسی صاحب اگر ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے جب وہ ہمیں گاریاں دے رہے تھے وہ وزیراعظم تھے حکومت میں تھے ہمارے خلاف ڈیتھ پرنلٹی کے مقدمات بنا رہے تھے ہمیں جیلوں میں ٹھونس رہے تھے اس وقت بھی اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو نہ صرف تیار تھے ہم نے ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا ان کا انتظار کیا ہے جب پلواما والا واقعہ ہوا تو ان کی صدارت میں جو ہے وہ بریفنگ دینے بریفنگ کا فیصلہ ہوا آپ اس بریفنگ کو لینے کے لیے تمام پارٹیز کے اپنا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی وازدیر اپنا آصف زرداری صاحب وازدیر میاں شہباشی وازدیر ہم نے ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا وہاں پہ انتظار کیا ساتھ والے کمرے میں دیدین آرمی چیف باجوا صاحب اس کی ڈیڑ گھنٹا منتنگ کرتے ہیں کہ آئیں چلیں آپ جا کے صدارت کریں اور ہم نے جو ہے وہ بریفنگ دینی ہے یہ نہیں آیا کس نے کہا میں تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مجھے ہاتھ میں لانا پڑے گا اسلام علیکم لینے پڑے گی میں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہتا میں نے تو ان کو ختم کرنا ہے سب کو ہم تو اس وقت بیٹھے ان کو تیار تھے اس کا انتظار کرنے کو تیار تھے میں ان چیزوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میری جماعت کی طرف سے یا میری لیڈر کی طرف سے اس باتچیت میں کوئی انکار نہیں ہوگا یا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ جو عدلیہ کا خط چھے ججز کا آیا سونا ہے کہ لاہور آئی کورٹ سے بھی یہ خط آنے والا مسلمی قنون کی کیا پوزیشن ہے آپ یہ سونا تھا کہ مسلمی قنون پارٹی بننا چاہتی ہے اس طرح کی پوسیڈنگز میں کیا اب کیا پوزیشن ہے بننا چاہتے ہیں یا باہر بیٹھ کے صرف دیکھیں گے کہ عدلیہ کیا کرتی دیکھیں اس میں جو ہے یہ معاملہ تو شروع ہوا نا شاکر صدیقی صاحب کے بیان سے تو اس وقت تو خیر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو اب اچھی بات ہے اب ججز نے اس بات کو محسوس کیا ہے تو ججز جو ہے وہ کٹھے ہوئے ہیں لیکن اس میں حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنسیز کا یا خفیہ اداروں کا تو کام اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سامنے آکے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں یا ہم وہ کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کسی کو پکڑا جائے گا کسی کے خلا مقدمہ بنے گا کسی کو کسی سے حساب لیا جائے گا کسی سے بات پچھ کی جائے گی یہ کچھ نہیں ہونا بحالہ رولز آف گیم تیہ ہوں گے صرف رولز آف گیم تیہ ہوں گے کہ عدلیہ آپ کیا کرے گیم ہاں کیسے لگے تھے کس نے جا کے فٹ کی یہ کس نے نہیں کی یہ کوئی پتہ نہیں چلنا رولز آف گیم جو ہیں یہ تیہ ہوں گے اور اس میں بالکل جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ ہونی چاہیے اور سارے بڑے آنر بلاد میں آپ دیکھیں آہ بابر ستار صاحب جو ہے میں پوچھنے لگا تھا جو کیمپین ان کے خلاف چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہے ہاں جی جی وہ آہ میں نے کسی حد تک گھوڈ جارج ہے گریٹ گائی آپ نون نے پھر آپ پتہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیمپینیں شکل کرتے ہیں بہت بڑا 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 انڈیپینڈنٹ اور بڑا آہ جو ہے وہ صحب و رائے آدمی ہے اور آپ یقین کریں کہ اس بندے کو بطور جج جب اس کا کیس پیش ہوا جو آہ کمیٹی تھی پارلیمنی کمیٹی اور جیجر پارلیمنٹ میں اس کا میمبر تھا ہم نے ذاتی طور پہ اتنی محنت کی اتنی محنت کی اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی اتنی مخالف تھی اس کی وہ اس کا نام نہیں سنا چاہتے تھے جو علی محمد خواہ ان سے پوچھ لیں وہ ترلوں پہ آئے ہوئے تھے کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا وہ ٹرن ڈاؤن کریں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا نام سننے کو تیار نہیں تھی ہم نے بقیدہ لوبی کر کے ایک ان کا میمبر جو ہے اس کو ساتھ ملایا سرفراز مکتی صاحب کو تو ہم نے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ پارلیمنٹ کمیٹی سے کلیر ہوا تو آج دیکھیں نا وہ انڈیپینڈنٹ آدمی تھا اس نے فیصلے ٹھیک کیے بھلے وہ فیصلے جو ہے وہ کسی کے حق میں جاتے ہو کسی کے خلاف جاتے ہو لیکن انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اور مسئلہ یہ کہ دیکھیں رہنے صاحب آخر میں مجھے جبیگ پہ جانا کہ عدلیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹائم آگیا سیاستدان بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا یا تو اسی طرح آپس میں لڑتے کرنے دیتے رہے ہیں سیاستدان فیصلہ کرنے تو فیصلہ ہو جائے گا پھر فیصلہ ہو جائے گا اور سیاستدان بھی بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ جو ہے نا ایک سننے ایک ہی بندے نے روکا ہوئا ہے یہ فیصلہ ایک ہی بندے نے ابھی آپ نے یہ آفر کیے بات چیرتی لیٹسی پی ٹی آئی کا جواب کیا آتا ہے بیٹھے سیاستدان آپس میں فیصلے کریں کہ کیا ٹھیک کیا غلط اصولوں پر کمپرمائز نہ کریں پوزیشنز کمپرمائز نہ کریں لیکن رولز آ دے گیم آپس میں تیہ کر لیں کہ کیا ہوں گے ایک بریک لیتر ناظرین بریک بعد آپس ہوں ناظرین اکرام آپ نے رانہ سناولہ صاحب کی گفتگو تو سنی رانہ سناولہ نے کہا کہ ہم ہان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہان صاحب صرف اشارہ کریں لیکن ہان صاحب نہیں مان رہے ناظرین اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر جو تین پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس سے بھی جو ہے نا خاص طور پر جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس وقت ہان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں تک کہ گھٹنوں کے وال آ چکے ہیں ناظرین لیکن ہان صاحب نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہوں یہ انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا ان چوروں سے بات کرنے کے لیے بلکل نہیں تیار ناظرین آخر کیا وجہ آپ آئی کہ حکومت کو عمران ہان سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی اس پر بھی بات کریں گے پہلے تو یہ ہان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو رہنہ سناولہ صاحب ہیں اور باقی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نو میئی کے کرتہ درتاؤں کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے اور ناظرین یہ خود سیم ٹائم پہ جو ہے نا یہ لوگ خود ہان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب اس وقت ہان صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین انہوں نے جو منڈیٹ چوری کیا تھا عوام کا چوری کے منڈیٹ پر انہوں نے حکومت بنائی اس وقت تک عوام نے اسے تسلیم نہیں کیا یہاں تک انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا بہت سے فارمز پر ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چور ہیں چوروں نے عوام کا منڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی ہے اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے اس حکومت کو بہت سی مشکلات آپ اونچی ہیں تو انہیں ہان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ناظرین ہان صاحب سے بات کر کے یہ صرف ساتھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں اور یہ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو بھی کہنے آپ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ